دیکھیں باون فیصد اس ملک میں خواتین ہیں اگر خواتین کا یہ استحصال کرتے ہیں تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے گا یہ نیوانوں کو منحدم کر دیں پھر اور پاکستان کی یہ دیکھیں یہ ماں بہنیں بیٹیاں ہماری جو ہے یہ ماشاء اللہ یہ ہمارا سرمایہ ہے اگر ہم نے مین سٹریم لائن میں نہیں لے کر آئیں گے نیشن بیلڈنگ کی تو پھر کیسے ملک اٹھے گا کیسے ترقی کرے گا اور یہ استحصال بند ہونا چاہیے عورتوں کے ساتھ جو ہے تو کیا اگر اگر خوشہ صاحب آپ لوگوں کو نشیستیں مل جاتی ہیں مخصوص تو اس کے باوجود بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ حکومت بنا سکیں گے دیکھیں حکومت ہم بالکل سو فیصد دو تہاری لوگوں نے پاکستان کے عوام نے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دی ہیں یہ ہمارے فورم فورٹی فائب کے مطابق جو ہے ہمارا جو ہے مینڈیٹ ہے عوام کا چوری کرنا ڈاکیا مارنا پہلے تو دولت لوٹتے رہے ہیں یہ جا کے لندن میں جو ہے وہاں سنیش کرتے رہے ہیں اب مینڈیٹ لوگوں کا بھی چورانا شروع کر دیا ہے تو یہ مینڈیٹ چورانا بند کرنے لوگوں کے غیض و غضب سے ڈریں کیا ان کو آٹھ فروری کا لوگوں کا بڑا واضح دو ٹوک جو ہے وہ فیصلہ نظر نہیں آیا کہ لوگوں نے ان کو مسترد کیا ہے نہ صرف ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کو مسترد کیا ہے بلکہ ان کے سہولتکاروں کو بھی مسترد کیا ہے لیکن لیکن خوصہ صاحب اگر پنجاب میں وزیراعلا پنجاب بند چکی ہے مریم صاحبہ وفاق میں تو پوسیبل ہی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ نہیں ہے جو پنجاب میں حکومت براتا ہے وفاق میں انہی کی حکومت ہوتی ہے پنجاب میں اگر چوری سے مینڈیٹ چرائے ہوئے مینڈیٹ پہ فراڈ کی بنیاد پر اگر کوئی حکومت میں آتا ہے اس کی نہ اخلاقی کوئی جواز ہے نہ قانونی اور آئینی جواز ہے اور اس پر عمارت کیا مرکز میں بھی بن سکتی ہے تو پھر تو غلام ہو گئے نا یہ پچیس کروڑ عوام اوپر آ گیا چچا صاحب اور نیچے بھتی جی بیٹھ گئی ہے اور پاپا روم جو مفروض سے سزا یافتہ تھے وہ لندن سے جس طرح تاج پوشی کے لیے آئے تو پھر لندن پلان تو خان صاحب کا ثابت ہو گیا خان تو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لندن پلان کتابیں سب کچھ کیا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے اس ملک پر غلامی کا دوک جو ہے وہ لوگوں نے آٹھ فروری کو توڑ کے پھینک دیا ہے اب اتنا آسان نہیں ہے کہ لوگوں کو پھر آپ جو ہے بابا سلاسل کر کے زنجیروں میں بند کر کے ہماری عورتیں بھی مائے بہنے بیشاری ڈاکٹر یاسمین کو دیکھیں وہ اور اسی طرح سنم جو ہیں وہ ہماری ابھی تک کئی مہینوں سے وہ بیشاری جیلوں میں سڑ رہی ہیں تو کیا یہ آمنے کرنا ہے یہ انصاف دینا ہے اس ملک کو ایک ملک کو پچیس کروڑ عوام کا قید خانہ بنا دینا ہے تو اس لیے یہ نظام اس طرح نہیں چلے گا تو انتیس فروری کو اگر برداری کی تقریب ہوتی ہے اجلاس بلائے جاتا ہے تو کس طریقے سے آپ وہاں پر ٹاف ٹائم دیں گے آج ہماری میٹنگ ہے نشست ہے بارہ بجے خیبر پختون کا ہاؤس میں پارلیمنٹیرین کی وہاں فیصلہ ہوگا لیکن باہر صورت ایک بات بڑی بازے ہے پائی کارٹ ہم نہیں کریں گے ان کی غلط فہمی ہے ہم ایوان کے اندر دیکھیں باون فیصد اس ملک میں خواتین ہیں اگر خواتین کا یہ استحصال کرتے ہیں تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے گا ان ایوانوں کو منحدم کر دیں پھر اور پاکستان کی یہ دیکھیں یہ ماں بہنیں بیٹیاں آہ ہماری جو ہیں یہ ماشاءاللہ یہ ہمارا سرمایہ ہے اگر ہم نے مین سٹریم لائن میں نہیں لے کر آئیں گے نیشن بیلڈنگ کی تو پھر کیسے ملک اٹھے گا کیسے ترقی کرے گا اور یہ استحصال بند ہونا چاہیے عورتوں کے ساتھ جو ہے تو کیا اگر اگر خوشا صاحب آپ لوگوں کو نشیستیں مل جاتی ہیں مخصوص تو اس کے باوجود بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ حکومت بنا سکیں گے دیکھیں حکومت ہم بالکل سو فیصد دو تہائی لوگوں نے پاکستان کے عوام نے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دی ہیں یہ ہمارے فورم فورٹی فائیب کے مطابق جو ہے ہمارا جو منڈیٹ ہے عوام کا چوری کرنا ڈاکیا مارنا پہلے تو دولت لوٹتے رہے ہیں یہ جا کے لندن میں جو ہے وہاں سنیش کرتے رہے ہیں اب منڈیٹ لوگوں کا بھی چورانا شروع کر دیا ہے تو یہ منڈیٹ جورانا بند کرنے لوگوں کے غیض و غزب سے ڈریں کیا ان کو آٹھ فروری کا لوگوں کا بڑا واضح دو ٹوک جو ہے وہ فیصلہ نظر نہیں آیا کہ لوگوں نے ان کو مسترد کیا ہے نہ صرف ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کو مسترد کیا ہے بلکہ ان کے سہولتکاروں کو بھی مسترد کیا ہے لیکن لیکن خوصہ صاحب اگر پنجاب میں وزیراعلا پنجاب بن چکی ہے مریم صاحبہ وفاق میں تو پوسیبل ہی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ نہیں ہے جو پنجاب میں حکومت براتا ہے وفاق میں انہی کی حکومت ہوتی ہے پنجاب میں اگر چوری سے منڈیٹ چرائے ہوئے منڈیٹ پر فراڈ کی بنیاد پر اگر کوئی حکومت میں آتا ہے اس کی نہ اخلاقی کوئی جواز ہے نہ قانونی اور آئینی جواز ہے اور اس پر عمارت کیا مرکز میں بھی بن سکتی ہے تو پھر تو غلام ہو گئے نا یہ پچیس کروڑ عوام اوپر آ گیا چچا صاحب اور نیچے بھتیجی بیٹھ گئی ہے اور پاپا روم جو مفرور سے سزا یافتہ تھے وہ لندن سے جس طرح تاج پوشی کے لیے آئے تو پھر لندن پلان تو خان صاحب کا ثابت ہو گیا خان تو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لندن پلان کتابیں سب کچھ کیا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے اس ملک پر غلامی کا دونک جو ہے وہ لوگوں نے آٹھ فروری کو توڑ کے پھینک دیا ہے اب اتنا آسان نہیں ہے کہ لوگوں کو پھر آپ جو ہے بابا سلاسل کر کے زنجیروں میں بند کر کے ہماری عورتیں بھی مائے بہنیں بیشاری ڈاکٹر یاسمین کو دیکھیں وہ اور اسی طرح سنم جو ہیں وہ ہماری ابھی تک کئی مہینوں سے وہ بیشاری جیلوں میں سڑ رہی ہیں تو کیا یہ عام نے کرنا ہے یہ انصاف دینا ہے اس ملک کو ایک ملک کو پچیس کروڑ عوام کا قید خانہ بنا دینا ہے تو اس لیے یہ نظام اس طرح نہیں چلے گا تو انتیس فروری کو اگر برداری کی تقریب ہوتی ہے اجلاس بلائے جاتا ہے تو کس طریقے سے آپ وہاں پر ٹاف ٹائم دیں گے آج ہماری میٹنگ ہے نشست ہے بارہ بجے خیبر پختون کا آس میں پارلیمنٹیرین کی وہاں فیصلہ ہوگا لیکن باہر صورت ایک بات بڑی باز ہے پائی کارٹ ہم نہیں کریں گے ان کی غلط فہمی ہے ہم ایوان کے اندر ایوان کے باہر اور ہم سارے پاکستان میں جو ہے اور دنیا ساری میں احتجاج کریں گے اور دنیا ساری اس بات کی شاید ہے گواہ ہے کہ پاکستان کا منڈیٹ صرف عمران خان کے حق میں اور پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے اور پاکستان کے عوام نے بڑا واضح فیصلہ دیا ہے کہ عمران نہ دہشتگرد ہے نہ عمران غدار ہے عمران کا نوم مئی کے جو ہے بیانیوں کو بھی مسترد کیا ہے عوام نے عوام نے سزائیں بھی مسترد کی ہیں عمران خان کی اور عوام کا یہ تقاضی ہے کہ اسے فوری رہا کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ وزیر آزم اس ملک کا پر سوچا ساب سوچا ساب